بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو جو ہے نظم پڑھانے جا رہی ہوں آپ کا چپٹر تو میں پڑھا چکی تھی مقصود کا بھی آپ کو ایک پوشن کروا دیا تھا آج آپ کی دوبارہ سے جو ہے وہ نظم پہ آ گئی ہوں اور آپ کی جو نظم ہے نظم کا نام ہے اخلاص آخری نظم ہے آپ کی آپ کا جو سلیبس جو فیڈر بورڈ نے دی اس میں یہ سلیبس میں آپ کے شامل ہے اور اس کا نام جو ہے اخلاص پیج نمبر ہے 157 اور اس کے شاعر ہیں عبد الرحمن بابا آپ کو میں نظم کی تاریخ پہلے بتا چکی ہوں لیکن آپ کو ایک دفعہ روایس کروا دیتی ہوں نظم کا جو لفظی مطلب ہے پیرونا جیسے موتی لڑی میں پیروئے جاتے ہیں عدب کی روح سے اشار کے مجموعے کا نام جو ہے وہ نظم ہے نظم کا جو ہے اس کا نظم اور غزل میں ایک چیز کا فرق ہوتا ہے کہ نظم جو ہے ایک تسلسل سے ایک خیال اور ایک موضوع کی تحر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے آج جو آپ کو نظم پڑھانے جا رہی ہوں آپ کی سال اول کی نظم ہے عبد الرحمن بابا اخلاص اس کے شاعر ہیں نام دیکھیں آپ ان کا تو عبد الرحمن بابا پورا نام عبد الرحمن خان آپ کو ستروی صدیق کے جو ہے وہ شاعر کہا جاتا ہے آپ کی پیدائش ہے جی سکسٹین پیپٹی تھری اور وفات ہے سیونٹین الیون آپ جو ہیں پشاور سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے بہادر کلا وہاں پیدا ہوئے آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ وہیں جو ہے آپ نے گزاری آپ کی اگر ہم شاعری پہ بات کریں تو آپ کی شاعری پہ جو رنگ ہے وہ فطرت کا اور حقیقت کا رنگ ہے آپ جو ہے فطرت کے بہت قریب تھے آپ کی شاعری جو ہے وہ عشق حقیقی پر مبنی ہے آپ نے حقیقت نگاری جو ہے وہ اپنی شاعری کا موضوع زیادہ تر بنایا ہے فطرت اللہ تعالی کے جو ہے وہ فطرتی مناظر جو ہیں وہ آپ کی شاعری میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں آپ کی جو اشار ہیں ان میں جو آپ کے اشاروں کا جو حوالہ ملتا ہے کہ آپ کے جو کلام کی آپ سمجھے کہ ایک طرح سے شاعری پہ جو رنگ ہے آپ کے وہ اشار میں ماضی کی تاریخ یعنی ماضی کا حوالہ ضرور آپ اپنے اشار میں شامل کرتے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں کی تاریخ پہلے کیا تھی اور آج حال کا تذکرہ یعنی اب کیا حال ہو گیا ہے اور مستقبل کی جھلک اور اگر ان کا حال انہوں نے اپنے آپ کو نہ سوارا تو آگے جا کے ان کے لئے کیا کیا مشکلات ہوں گی یہ آپ کی شاعری کا رنگ تھا اب آپ کے کلام کی کیا خوبی تھی یعنی آپ نے کس کس موضوعات پہ کیسے کچھ شاعر ہیں جنہوں نے حقیقت پر یعنی عشق حقیقی پہ لکھا تو ان میں جو ہے آپ کی جو کلام کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جتنا بھی جو کلام ہے وہ قرآن پاک کی تشریح یعنی جو ان کے احادیث ہیں یا سنت رسول ہیں اس کی تشریح پہ آپ نے جو اشار کہیں آپ کی شاعری کا جو خاصہ ہے یعنی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تشریح پہ آپ نے اس کی کی ہے کلام میں آپ کی خوبی ہے اب آپ کے شاعری کے موضوعات میں کیا کیا ملتے ہیں محنت کی عظمت ملتی ہے موضوعات میں رسک حلال آپ نے محنت کی عظمت کا درست دیا ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کی زندگی پہ کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اور رسک حلال یعنی حرام اور حلال روزی کا فرق آپ نے بتایا ہے کہ حلال روزی کمانے سے کیا آپ کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے حرام جو کام کیے جاتے ہیں یا حرام روزی کمائی جاتی ہے تو اس سے آپ کی زندگی کے کیا اثر ہوتا ہے اسلامی حصول سے یہ مراد ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ اسلامی طرز کے مطابق ہونا چاہیے جو احکام ہماری شریعت نے دیئے ہیں ان احکام کے جو ہے پابن ہونی چاہیے علم کی اہمیت علم کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ علم کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے کس طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے آپ کو وہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے جس سے آپ کی زندگی پہ اثر اچھا پڑے لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ ان کی علم سے ان کو فائدہ ہوا ہے نہ کہ علم انسان کو بگار دیں دنیا کی بے ثباتی یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ان کے شاعری کے موضوعات میں کہ دنیا جو ہے وہ مستقل نہیں ہے انسان کوئی بھی چیز کوئی بھی جاندار ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو اور اس کو ایک دن آکے ختم ہو جانا ہے اگر میں ان کے بات کروں ان کے حوالے سے تو آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ 1922 میں سرد جو حکومت ہے انہوں نے آپ کے مزار کے حوالے سے یعنی آپ کے نام کے حوالے سے آپ کے مزار کے قریب رحمان بابا کمپلیکس مزدد اور لائبریری تعمیر کروائی اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ رحمان بابا کو جو ہیں وہ صرف علاقہی طور پر شورت حاصل ہے یا ملکی سطح پر تو یہ کہنا غلط ہوگا رحمان بابا جیسے ہم آپ کو خوشحال خان خٹک ہیں یہ شاید موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں بھی نام ہے عبد الحمید ہے عبد القادر خٹک ہیں عشق خان جی ان کا جو نام ہے پشتو شائری میں وہ بہت حیثیت اکتا ہے تو اس میں خان بابا بھی ہے اگر میں ان کا حوالہ لوں کہ پاکستان سے باہر کہاں ان کی شائری دیکھی جاتی ہے تو آپ کے دیوان کے جو ترجمے ہیں جو دیوان کا آپ کا نام ہے وہ ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا مجموع کلام ہے دیوان عبد الرحمان بابا اور آپ کے جو دیوان ہے اس کی ترجمے مختلف زبانوں میں موجود ہیں جسے عواموں خاص جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں 1977 میں ڈین مارک کے ایک پرفیسر ہیں جنہوں نے آپ کی پچاس نظموں کا جو ترجمہ ہے اس کو شائع کیا تھا یہ بہت بڑی بات ہے ہمیں بہت بڑا ازاز ملا رہا ہے اس کا اب آ جاتے ہیں ہم اپنی نظم کی طرف نظم ہے ہماری اخلاص ٹھیک ہے اخلاص کا کیا مطلب ہوتا ہے اخلاف اچھی عادتوں کا ہونا میں نے آپ کی اس حصے پر آپ کی مشکل ملتا ہے ملتا ہے غلام اخلاص دیکھیں میں نے آپ کو یہاں لکھ دیا ہمدوش مطلب ہے ساتھی سریعہ اسمان کی بلندی کو کہا گیا ہے اخلاص ہمدردی اچھی آتی اب اگر میں شیر کی تشریح کی حوالے سے بات کروں تو اس میں انہوں نے اخلاص کی اہمیت بیان کی ہے کہ اخلاص ایک ایسا جذبہ ہے ایک ایسی خوبی ہے جو کسی بھی انسان میں اگر پائی جائے تو اس کا جو ردبہ ہے یہ جو مرتبہ ہے وہ اسمان پر موجود ستاروں سے آلہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے وہ کیوں ہو جاتا ہے مطلب انسان کو دنیا میں اخلاص کے بلبوتے پر جو ہے وہ ایک آلہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس شخص کے اندر اخلاص کی خوبی پائی جاتی ہے وہ شخص دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے وہ شخص خود تو اخلاص کا غلام ہوتا ہے لیکن دنیا جو ہے وہ اس کی غلام ہوتی ہے اب اگر دیکھیں جائے تو اسلام میں بھی اخلاص پہ بہت زور دیا گیا ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو پہلا آپ کا شعر ہے اس میں میں آپ کو تشیر کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یعنی انہوں نے جو فرمایا عدیث جو ہے وہ شامل کر دیتی ہوں وہ ہے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں دیکھیں ہم نماز روزہ حض زکاة یہ جو ہیں یہ ایک طرح سے اچھا اخلاق جو ہے یعنی یہ جو ساری چیزیں روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حج کرتے ہیں یہ ہمارے دین کے لازمی جوز ہیں لیکن اگر کسی شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا بس اللہ تعالیٰ کی خوشمودی حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی ردبے کے لیے اخلاق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب اگر دیکھیں ہم دوسرا شیر ہے گو فرش ساتہ ارش سفر ہے دشوار تیہ کرتی ہے بایق جنبش گام اخلاص فرش دیکھیں میں نے آپ پر لگ دیا ہے زمین ارش آسمان دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل جنبش کرتے ہیں جنبش دیکھیں حرکت گام کا مطلب ہے قدم اس میں شاعر نے کیا کہا ہے اس میں شاعر یہ کہتے ہیں دیکھیں انسان انسان ارش سے فرش تک کا سفر نہیں کر سکتا ہر مخلوق کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن اس کی کچھ حدود ہیں کچھ حدود کا تعین کیا ہے دیکھیں انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پرواز کر سکے انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے پرواز کر سکے جنات ہوں یا فرشتے ہوں ان کے پاس ہے کہ وہ ارش سے فرش اور فرش سے ارش تک کا سفر کرتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ انسان کے پاس ایک ایسی خوبی ہے کہ وہ اقدم ہی ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ فرش سے لے کے ارش تک کا سفر کرتی ہے اور وہ خوبی ہے اخلاص کی یعنی اخلاق کی انسان کا دل صاف ہو اس کے اندر خلوص پایا جائے اس کی نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتا ہے سچی لگن اور خلوصی کی بدولت جو ہیں انسان ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اس کے اندر ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں کہ دیکھیں جب ہم کسی نیک کام کا ارادہ کرتے ہیں اور ہم جب نیک کام کرنے لگتے ہیں تو اگر کسی وجہ سے ہمارے کام میں رکاوٹ ہو جاتی ہے یا وہ ہم کام نہیں کر پاتے تو اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھا ہے کہ ایک انسان نے نیک نیتی کے ساتھ ایک نیک کام کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی آپ کو جو ہے وہ عجر دیتا ہے اور یہی اخلاص ہی ہے جو انسان کا جو ردبہ ہے وہ فرض سے تاعرس تک جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اس کا سفر جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے اب تیسرا شیر دیکھیں تو فانی ہے ہر ایک چیز ہر ایک رسم و رواج باقی ہے مگر ایک دعائیں میں اخلاص فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا دعائیں کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ سے رہنے والا آپ کو پتہ ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کے اندر چرین پرین انسان جانور درخت مارتیں سب کچھ ہے ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے ہر چیز کو آخر کار زوال آنا ہی ہے لیکن کوئی چیز جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھے کہ عروج تو پاتی ہے لیکن مستقل کوئی چیز نہیں رہتی آخر ایک دن اس نے ختم ہی ہو جانا ہے ہمارے معاشر میں بھی کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشر کے بھی کئی رسم و رواج ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دور کے ساتھ ساتھ رسم و رواج زین سینے میں ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے اور آتی رہی ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی زوال نہیں آتا جس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور وہ ہے خلوص کی دولت آپ کا اخلاص خلوص جو ہے وہ ایسی دولت ہے نہ کسی علاقے کی پابند ہے نہ وقت کی نہ زمانے کی کسی کی قید نہیں ہے بلکہ خلوص کا یہ حال ہے جو شخص انسان کے ہر دور کو ہر دور کو چاہے وہ اس کا ماضی ہو چاہے اس کا حال ہو چاہے اس کا مستقبل ہو ہر دور کا جو ہے وہ متاثر کرتی ہے یہ ایک ایسی دولت ہے بلکہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے جب انسان بھی مر جائے تب بھی اس کا جو خلوص ہے اس کی خوشبو کبھی نہیں ختم ہوتی ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اخلاص ہے اخلاص کا مرتبہ بہت بلند ہے آپ دیکھیں اسلام کے حوالے سے اگلا شعر ہے اسلام ہے پابندی اخلاص کا نام اور نام ہے اسلام کا نام اخلاص پابندی تو آپ جانتے ہیں اس میں کوئی لفظ ایسا مشکل نہیں ہے اسلام کا جو دین ہے وہ فطرت اور مکمل ذابطہ حیات ہے اسلام جو دین ہے ہمارا وہ مکمل فطرت اور مکمل ذابطہ حیات ہے دیکھر تحذیبوں کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ مفات اور جذبات پہ رکھی گئی ہے لیکن جو اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ اخلاص پہ رکھی گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی بہت ساری ایسے قوم ہیں ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ابھی بھی اگر ہم آج کر کے دور میں بھی بات کریں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مسلمان کا طرز عمل اور طریقہ دیکھا آداد دیکھی اور مسلمان ہو گئے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر طائف کا اگر میں واقعہ آپ کو بتاؤں تو آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں تو میں ان کے اوپر سارا پہاڑ جو ہے وہ لڑ دیتا ہوں تو آپ نے ان کے لیے بھی ہدایت کا راستہ مانگا تھا ان کے رویے پہ ان کو کبھی بدعا نہیں دیتی کبھی ان کو برا نہیں کہتا اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے جو ہے آج دنیا میں جو ہے اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے اخلاص کے اگر بات کروں تو اخلاص جو ہے وہ تمام عمالوں کی روح ہے اور جس عمل میں بھی اخلاص نہ ہو جس عمل میں بھی اخلاص نہ ہو وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک جسم تو موجود ہے لیکن اس کے اندر رون نہیں ہے یہاں پہ میں ارشاد باری طالع جو ہے وہ اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں اس کا مفہوم یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کے سامنے جھکایا اور مخلص بھی ہے تو ایسے شخص کو اس کا عجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے میں دوبارہ دورا دیتی ہوں کیونکہ یہ ارشاد باری طالع ہے آپ کے لکھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے لفظ آپ لوگ خود سے نہیں ایٹ کر سکتے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ سیم ویسے ہی ہوتا ہے یہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالی کے سامنے جھکایا اور مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عجر اس کے رب کے پاس سے ملتا ہے ایسے لوگوں پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے ادھر ایک اور حدیث جو ہے وہ ایٹ کریوں صور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی عمالوں میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص ہو اور اس میں صرف اللہ تعالی کی خوشمودی مقصود ہو پھر دورا دیتی ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اللہ تعالی عمالوں میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص ہو اور اس میں صرف اللہ تعالی کی خوشمودی مقصود ہو اب آ جاتے ہیں ہم اگلے شیر کی طرف سیاد کو ممکن ہے ہما ہاتھ لگے پھیلائے محبت سے دو دام اخلاص سیاد شکاری ہما دیکھیں اس ہما جو ہے ایک خیالی پرندہ ہے اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے سر پہ یا کندے پہ یہ پرندہ بیٹھ جاتا ہے اس کو باشاہت مل جاتی ہے یہ خیالی سوچ ہے یہ حقیقتا کچھ بھی ایسا نہیں لیکن شاعر نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ہر شکاری کی خواہش ہوتی ہے یا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اروج ملے وہ آگے جائے وہ بلندیوں پہ جائے تو وہ کیسے بلندی حاصل کر سکتا ہے وہ صرف محبت اور خلوط سے حاصل کرتا ہے محبت اور خلوط سے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے چاہے وہ باشاہت ہو چاہے وہ ہما جسے پرندے جیسے کو اپنے گرفت میں وہ لے لے تو یہ ایسی چیز ہے کہ صرف اخلاص سے ہی حاصل ہوتی ہے اخلاص میں وہ طاقت ہے جو انسان جو ناممکن کام ہے اس کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور دنیا میں جس نے بھی حکمرانی کی جس نے بھی حکمرانی کی وہ اپنے اچھے اخلاص کی وجہ سے اس نے حکمرانی کی اور دنیا میں تو یہ ہے یہ ہے لیکن مرنے کے بعد بھی جو چیز کام آتی ہے وہ آپ کا اخلاص ہی ہوتا ہے اب اگلا شیر دیکھیں حاجت نہیں اخلاص کی کچھ بادے فنا قائم کرو ہستی میں نظام اخلاج حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت فنا مرنے کے بعد بھی اب دیکھیں آپ کا جو یہ شیر ہے یہ حقیقت کی ترجمانی کیسے کرتا ہے عبدالرحمن بابا گرچہ کبھی بھی اپنے علاقے سے باہر نہیں گئے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلے لیکن ان کی شائری نہ مقامی ہے نہ اخلاقی ہے بلکہ افاقی ہے افاقی مطلب یہ ہوتا ہے انہوں نے ایسے موضوعات کا چناؤں کیا جو عبدی ہیں اب آپ کی جو یہ نظم ہے یہ ان کا مو بولتا ثبوت ہے اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس دنیا میں تو لوگ اچھے اخلاق کی وجہ سے حکمرانی کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی جو ہیں اگلے جہاں میں بھی ان کے نیک عمال کی وجہ سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو اس کا ثواب ملتا ہے اب یہاں پہ جو ہے میں آپ کو رحمان بابا کے ایک شیر کا ترجمہ اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہوں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو دیکھو کہ پھلدار درخت وہ پتھر پھیکے جاتے ہیں لیکن پتھر کھا کر بھی درخت پھل دیتا ہے میں پھر بول دیتی ہوں اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو دیکھو کہ وہ پھلدار درخت پر پتھر پھیکے جاتے ہیں لیکن وہ پتھر کھا کر بھی پھل دیتا ہے مطلب کوئی بندہ بھی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ برائی نہ کرو اس کی مثال انہوں نے یہ ایسے دی ہے کہ ایک درخ جو پھلوں سے بھرا ہوتا ہے لوگ اس پھل کو توڑنے کے لیے اس کو پتھر مارتے ہیں تو کیا پتھر مارنے سے وہ درخ جو ہے وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے تو اگر لوگ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو تم اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں دو یہاں پہ ان کے ایک اور شیر کا جو ہے وہ ترجمہ ہے وہ دل توفان سے امان پائے گا وہ دل توفان سے امان پائے گا جو کشتی کی طرح دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور انہیں دریا پار کراتا ہے جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا جو دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں ہمیشہ وہ خود بھی پار لگتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمیشہ اچھائی ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم جو ہم بوتے ہیں ہم کارتے بھی وہی چیز ہیں تو یہاں انہوں نے یہی درست دیا ہے کہ انسان صرف اس دنیا میں اچھے اخلاق کی وجہ سے محنت نہیں پھل نہیں پاتا بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا یہ سلسلہ اپنے اخلاق کی وجہ سے جو ہے وہ اچھا رہتا ہے آپ دیکھیں جی اس کا آخری شعر ہے شیری گفتار پہ حیرت کیسی ہے رحمانِ کلامِ اخلاص شیری گفتار کا مطلب ہوتا ہے میٹھے کلام پہ اب یہاں پہ وہ اپنا یہ نظم ہے اس میں جو ہے آخری شعر ہے جس میں شاہر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تم میرے کلام کو پڑھنے کے بعد حیرت کا اظہار کیوں کرتے ہو میرے کلام میں جو شیری ہے یا میرا کلام جو ہے وہ تمہیں متاثر کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ان کے تاروح میں بتایا تھا کہ ڈنمارک کے پروفیسر نے ان کے پچاس نظموں کے ترجمے جو ہے شایعہ کیے تھے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے کلام میں جو شیری ہے مٹھاس ہے وہ میرے جو ہے اخلاص ہی کی بدولت ہوئے جس شعر میں شاعر اپنی تاریخ خود بیان کرتے ہیں اس شعر میں شاعرانہ زبان میں اس شعر کو تعلی کہا جاتا ہے تو دیکھیں اس میں انہوں نے اپنی تاریخ خود بیان کی ہے اور شاعرانہ تعلی اس شعر کو جو ہے وہ کہا جائے گا اب یہ میں نے آپ کو نظم تو اوورال ختم کروا دیا اب اس کے حوالے اشار میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے اکھٹے کر کے لکھ دیئے ہیں یہ آپ کے نظم میں مختلف جگہ کیا اگر آپ کو کوئی بھی نظم کے حوالے سے آتا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سیتے ہیں میں نے ایسے اشار اٹھائی ہیں جو آپ کو پوری نظم میں ایڈ ہو سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں گفتگو میں وہ حلاوت وہ عمل میں اخلاص اس کی ہستی پر پرشتوں کا گماہ ہو جیسے میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں گفتگو میں وہ حلاوت وہ عمل میں وہ اخلاص اس کی ہستی پر پرشتوں کا گماہ ہو جیسے ذر اخلاف کی دہلیس پر ہم ہوں عابد ایک جینے کا صلیقہ دل بے باق میں ہیں ذر اخلاف کی دہلیس پر ہم ہوں عابد ایک جینے کا صلیقہ دل بے باق میں ہیں تیسرا دیکھیں بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں اخلاص کے سانچے میں ڈھلتا ہے اصل لیکن الفاظ کے پہلوں میں تاثی نہیں بنتی خسن اخلاف ہی نہیں ورنہ آدمی آدمی تو آج بھی ہے یہ میں نے آپ کو سارے اخلاف جو ہیں حوالہ اشار جو ہیں اس کے ایک جگہ لگ دی ہیں آپ کے نظر میں سے اگر کوئی بھی شیر اس میں سے اٹھایا جاتا ہے تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو آپ کو سمجھ آگی ہوگی نظر آپ کی یہ آپ کی اس جو آپ کی حصہ نظر میں اس کی آخری نظر ہے تینکیو بس سر یہ بہت شورٹ تھی